اسلام علیکم گائز چونے والی فرکار آپ کی حضمت میں حاضر ہے اور یہ دیکھیں حاضر ایک حضمت ہے ہمارے شاگرد آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ جیسے جو فارسلنگ میں دراریں آ جاتے ہیں اس کو بننے کا طریقہ جیسے دیکھیں یہ فارسلنگ میں درار آ جاتے ہیں اب یہ آپ جیسے یہ نظر آ رہی ہے اچھا گائز یہ دراریں جو آ دیا ہیں ان کو بننے کا انتہائی آسان طریقہ ہے اگر آپ کے پاس کوئی نوک دار چیز ہو یا آری کا بلیڈو پیچھ بھی چیز ہو رہا آپ نے جیسے یہ درار ہے نا آپ کو یہاں سے خالی کر لینا ہے موٹا موٹا کر کے ایسے تاکہ اس میں جب ہم مال بھرے نا دوبارہ یہ درار کہیں سے بھی نظر نہ آ جائے تاکہ آپ نے اس کو ایسے خالی کر لینا ہے موٹا موٹا کر کے نا یہ چھیل لینا ہے تاکہ یہ تھوڑی یہ گہرائی میں آ جائے موٹا حجاز میں آپ نے تھوڑا سا پانی بھرنا ہے ایڈ کرنا ہے اتنا سا پانی ہے کیونکہ یہ تھوڑی سی درار ہے اور آپ اس میں جو پوڑر ڈالنا نا ہلکا ایس تہزتہ کر گئے رہا ہوں ہلکا 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 خب نہیں برمائے بڑا مب��하면 کیوں کو کہتے ہیں تاکہ یہ ایسے جمع ہو آنا دارا ہے پھوڑا موٹا یہ تیس اب جب یہ تیار ہوگیا آپ کے ڈاوٹ سے آپ کے گھر ہوگا نا آپ کے پاس سکریپر تو ہوں گئی دو انچی یا تین انچی کا یہ مال کو بھر دینا ہے اس کو بھی جھری کے اندر بلکل اس کو پریس کر کے بھرنا ہے تاکہ یہ دوبارہ یہاں سے جو نظر نہ ہے اور دوبارہ یہاں سے پھٹے بھی نہیں چھتے اکثر لوگ کلر کرواتے ہیں نا وہ دوبارہ چھت دوبارہ وہی سے پھڑ جاتی ہے کیونکہ وہ چھیلتے ہیں اس کو اس وجہ سے اب یہ ہم نے اس کو چھیل کے بھری ہے یہ دوبارہ نہیں پھٹے گئی یہاں سے کبھی بھی آپ نے یہ اس کو پر ایسے مال پریس کر کے بھار دینا تاکہ یہ پوری ہماری جھری بھار جائے اور ایسے مال اس مال کو ہم نے تقریباً دو سے تین میل تک چھوڑ دینا تاکہ یہ تھوڑا سوچ جائے نا پھر آپ نے آری کا بلیڈ لینے روکو اگر آپ کے پاس آری کا بلیڈ ہوگا نا آپ نے یہ چال تیس یا چالیس روے کا مارکٹ سے مل سا یہ لینے اس کے بعد اس سے ہی آپ کا جوڑ خاف ہوگا پراپر یہ ایسا 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 کر کے اپنے ایسے مال ہی ہلکا ہلکا کر کے چلانے اس کے بعد ہم نے یہ جوڑ بغیرہ صاف کر دیا بلکل اب یہ کلر کریں گے نہ براپر ختم ہو جائے کیونکہ اگر یہ صاف نہیں کرتے اس میں مال نہیں بڑھتے تو یہاں سے پھر دوبارہ پھڑ جائے اور دوبارہ یہ آپ کی فورسلنگ کی دورارے بھی نہیں پھڑیں گے اکثر یہ درارے پھڑتے نہیں یہ سردیوں کے دنوں میں ہی پھڑتی ہے جاتا یہ درارے صحیح ہے گائز